بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ بیریسٹر گوھر صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بانی پجی آئی جو ہیں اسی مہینے جیل سے باہر آ جائیں گے ان کے اکثر کیسز جو ہیں اس میں سزا معطل ہو گئی ہے جبکہ وزیراعظم محمد شباہ شیف صاحب سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے ویڈیو لنک پر ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر شاید مزود ڈاکٹر شاید جو گارڈین کی سٹوری آئی تھی آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس سٹوری پر کوئی مواقف نہیں آیا تھا اب جو ہے وزیر دفاع وزیر خارجہ کی جانب سے بہت سخت جواب دیا گیا ہے جو پاکستان کی سرزمین پر قتل ہوئے تھے اس حوالے سے جی وزیر دفاع خواج عاصف صاحب اور وزارت خارجہ کی ترجمان جو ہیں انہوں نے آج بڑا واضح اس پر بیان دیا ہے اور یہ بیان جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا عجیب سا مجھے نہیں پتا کہ راجنات سنگز جی کہ یہ انتخابات کا کوئی منشور ہے لیکن اگر انتخابات کا منشور ہوتا تو پھر یہ بات وہ نہ کہتے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ جو گارڈین کی سٹوری ہے اس کو انٹر لنک کیا ہوئے گارڈین نے اصل میں کینیڈا اور امریکہ کے واقعات کے ساتھ اچھا اس سے پاکستانی موقف تو آج آیا اور بڑا واضح آیا لیکن گارڈین کی ایک اور سٹوری آگئی ہے کچھ دیر پہلے اور وہ گارڈین کی جو سٹوری آج آئی ہے وہ سٹوری جو ہے وہ اگر ہم یہاں پہ دکھا سکیں آپ آہ گارڈین کی سٹوری کو نائنٹین سلائٹ اگر ہم دکھائیں تو گارڈین کی سٹوری کہہ رہی ہے کہ انڈیا پیئرز ٹو کنفرم ایکسٹر جوریشل کیلنگز ان پاکستان اصل میں انڈیا نے کنفرم کیا ہے ایکسٹر جوریشل کیلنگز اور پاکستان کو میں یعنی پہلے سٹوری کا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی یہ ایک دوسری سٹوری ہے کہ انڈیا نے پاکستان میں ایکسٹر جوریشل کیلنگز کو کنفرم کیا ہے اب سوال ہی بیدا ہوتا ہے کہ وٹ نیکسٹ پاکستان نے آگے کیا کرنا ہے کیا پاکستان اس کو اور یہ بھی میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پاکستان کینیڈا اور امریکہ کے جو موقف ہیں تینوں موقف آج ہمارے پاس بڑا سخت موقف آئے عواج عاصف صاحب کا بھی اور وزارت خارجہ کا بھی لیکن جو پہلے دو موقف ہیں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو موقف سامنے آئے یعنی جب کینیڈا کے وزیر آزم آئے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کرنے تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم کافی عرصے سے خاموشی سے یہ بات ایون جی ٹوینٹی جلاس میں بھی کہہ چکے تھے ہم یہ بات شیئر کر چکے تھے امریکہ کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ جی ٹوینٹی کے باقی عرقین فائیو آئیس کے ساتھ اور پھر جب بات آگے نہیں بنی تو پھر ہم نے یہ پارلیمنٹ میں بات کی اس کے بعد امریکہ نے اس بات کے انڈرز کیا کہ جی بہت عرصے سے ہم سے یہ بات کر رہے تھے کینیڈا والے ہم بھی بات کر رہے تھے ایون امریکہ نے کہا کہ ہم نے جی ٹوینٹی پہ جو بائیڈن گئے تھے انڈیا تو انہوں نے بھی بات کی تھی لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی اور اس کے بعد ہم بھی مجبوراً اس کو پبلک کرنے میں مجبور ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے کیا اس اس سٹوری کے آنے سے پہلے کوئی رابطہ کیا تھا بھارت سے اور کیونکہ اس سٹوری یہ جو پرسوں کی سٹوری ہے اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جس کو ہم درگزر کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اس میں انڈین آفیشلز نے ایڈمنٹ نہیں کیا اس میں پاکستانی آفیشلز نے بھی ڈاکومنٹری پروف دیا ہے سوال یہ ہے کہ وہ پاکستانی آفیشلز نے جو ڈاکومنٹری پروف دیا آہ گارڈین کو کیا وہ دو ہزار تئیس اور دو ہزار بائیس میں جو آہ ایک سیٹ اپ آیا ان کے علمے تھا یا نہیں تھا کیا یا وہ آفیشلز جو ہیں پاکستان کی جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں انہوں نے اپنے یہاں پہ موجود کی عادت سے بہتر یہ سمجھا کہ ہم اس کو باہر کی دنیا میں اس سٹوری کو جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کو ہم ڈاکومنٹری ایویڈنس دیں اور پھر اس کے بعد وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ریکنفرم ہوئی بھارت سے اور وہ اس کے بعد پبلش ہو گئی سٹوری تو سوال یہ ہے کہ یہ تو سیٹ اپ چلا آ رہا ہے نا یہ تو وہ سیٹ اپ ہے جو دو ہزار بائیس سے چلا آ رہا ہے کیا دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس دو ہزار چوبیس تک یہاں پر تو اور آفیشلز یہ بات بہت امپورٹن ہے جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے سو سیکیورٹی آفیشلز مسلسل اس بات کو منٹر بھی کر رہے تھے ان کے پاس ثبوت بھی تھے اور تیسری بات دیکھیں میں اس بات کو یہ بات یہاں ہو رہی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی حلقے کر رہے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کبھی ظاہر ہے کہ ان کے بیانات روٹین سے آتے ہیں کبھی میں اس بات کو تھوڑا سا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے مجھے دو چار لوگوں نے سمجھائی بات کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مختلف میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات تھیں اور لوگ تھے سارے پولیٹیشنز تھے تو میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا لیکن یہ جو کل پرسوں کی سٹوری ہے اس نے ایک بڑا ایک اس میں اور ابحام ہے بہت عجب اور وہ یہ ہے کہ جی جب دوہزار انیس میں انخلہ ہوا تو دوہزار انیس میں انخلہ کے بعد وہاں سے جو جہادسٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جو جہادسٹ آئے اچھا جہادسٹ میں وہ استعمال کر رہے ہیں نام دائش کا یعنی اسلامیک اسٹیٹ کا نام وہ استعمال کر رہے ہیں دائش کا آئی ایس آئی ایس کا جو آئی ایس آئی ایس کے لوگ آئے تو آئی ایس آئی ایس کے لوگوں کو ریکروٹ کر لیا انڈیا کہہ رہا ہے اچھا آئی ایس آئی ایس جو ہے اگر ان کو ریکروڈ کر لیا انڈیا نے دیکھیں بھارت کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی کوئی نی جرک اس کے اوپر ایکشن نہیں ہونا چاہیے بات ہونی چاہیے انڈیا کی طرف سے بھی بات ہونی چاہیے اور اسٹوری کو کھل کے کھل کے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے میں یہ کہتا ہوں اس پہ نہ کوئی بیان دے راجنات نہ اس کے اوپر کوئی بیان دے خواج آصف اس اسٹوری کو ڈسکس پروپر ایک ہوتا ہے کہ اس پہ ایک بحث ہونی چاہیے کہ وہ جو دائش ہے یہ جو آئی ایس ہے ان کے لوگوں کو اس سٹوری کے مطابق انہوں نے ریکروٹ کر لیا اچھا اب یہ دائش جو ہے ان کو ریکروٹ اگر یہ سٹوری میں نے کہا نہیں ہے بحث ہونی چاہیے اگر یہ سٹوری درست ہے جس کے وہ انہوں نے کہا گھس کے ماریں گے اچھا انہوں نے مان لیا یہ گارڈین کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مان لیا اچھا اگر مان لیا فرض کریں یعنی میں ابھی بھی فرض کریں پہ ہوں اگر یہ انہوں نے مان لیا کہ جی ہم نے دائش کے لوگوں کو ریکروٹ کیا تو دائش کے لوگ تو پھر جو ہے وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ دائش کے لوگوں نے موسکو میں اٹیک کیا تو کیا موسکو میں اٹیک کرنے والوں کو بھی کس نے پھر ان کو کس نے آئر کیا ہوا تھا بھئی بات یہ ہے کہ پیوٹن بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جادس پکڑے ہیں ان کے پیچھے کون ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ مطلب ہے کہ آگے دائش کے لوگ یہ دیکھیں بات ہی ہے اور پھر یہ ان کو بولنا کیوں پڑ گیا یہ کیا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں الیکشن کمپین وہاں زبادہ چل رہی ہے اور بہت ساری ایشیوز ہیں رول ارب پہ آگے پیچھے یہ وہ دائیں پھر اس سٹوری کے اوپر وہ کہتے کہ جی اس کے اوپر وزارت خارجہ کا صبح وزارت خارجہ نے تردید کی ہے بھارتی وزارت خارجہ نے تردید کی ہے وہ کہہ سکتے تھے ہمارے اکثر ہوتا ہے بہت ساری باتوں میں پوچھا جاتا ہے سیاستانوں سے کہتے ہیں جی وزارت خارجہ وہ ڈال دیتے ہیں وزارت خارجہ پہ ان کا کام ہے ٹھیک ہے نا اگر فوت کی طرح سے کوئی بات ہوتی ہے کئی دفعہ کئی دفعہ انہیں اکثر دفعہ وہ کہتے ہیں جی آئی سپیئر کا بیان آ جائے گا آئی سپیئر پر چلی جاتی ہے بات یہ راجناہ سنگھ کو اچھا سوجی کیا ہے کہ راجناہ سنگھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گھس کے ماریں گے یعنی وہ انہوں نے وہاں سے جو الزام لگایا ہے وہ الزام اس سٹوری میں الزام ہے اور وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر ثبوت ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو انٹیلیجنسی یہی بات جو ہے وہ چل رہی ہے پچھلے دو سالوں سے کینیڈا سے لے کے امریک تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ جو ایجنسی ہے یہ وزیراعظم مودی کو رپورٹ کر رہی ہے تو وزیراعظم مودی نے کیا اسیسینیشن کی دنیا بھر میں اجازت دی ہے یہ سوال ہے اور اگر گھس کے ماریں گے تو گھس کے صرف پاکستان میں ماریں گے یا امریکہ میں کینیڈا میں بھی ماریں گے یا برطانیہ میں اور عرب ممالک میں بھی ماریں گے یہ ایک اور یہ جو کنفیشن ہے یہ پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت کر دے کہیں وہ تو سکھوں کو بھی سکھ جو رہنمہ ان کو بھی دہشت کر دیں یہ ان کی سٹیٹیجی ان کے ملک کی کہ بھی وہ کہتے ہیں خالستانی دہشت کر دیں خالستان کی بات کر رہے ہیں وہ دہشت کر دیں اگر وہ دہشت کر دیں اور گھس کے ماریں گے تو کیا امریکہ میں ماریں گے اور کینیڈا میں ماریں گے یہ ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دی ہے راجناس سنگھ نے پاکستان کے لیے تو کم کی ہے یہاں سے تو چلیں خواج عاصف صاحب کی بات آگئی سامنے وزارت خارجہ نے بیان بھی دے دیا اور بات ہو گئی لیکن یہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے ختم اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ پھر یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے دوبارہ کہ کیا یہ گارڈین بھی کہہ رہا ہے کہ جو جہادی ہیں کیا بھارت نے جہادیوں کو ہائر کر کے اور سامنے اپنے دشمنوں کو ان کے دماغ میں یہ بار ڈال کے کہ تم جب ان کو مارو گے تو یہ کہو گے کافر ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ اگر اور یہ امریکہ میں کوئی قتل ہوتے ہیں یا باہر جگہ قتل ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کافر تو یعنی دائش کا نام استعمال ہوتا ہے تو وہاں تو ہر غیر مسلم کافری ہو گیا اس کی وضاحت پروپر میرا خواہ سے راجنات سنگھ صاحب کو دینی چاہیے اور بھارتی جندہ پارٹی کو دینی چاہیے یہ معاملہ وزارت خارجہ کا ان کا جائے شنکر ایسا بیان نہیں دے سکتے میں جائے شنکر صاحب کو بہت ان کو ہمیشہ ان کی تعریف بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں یہ پراپر رسس اور یہ رسس کے رہے ہیں نا یہ رسس میں تھے پہلے بی جے بی میں تو بعد میں انٹرویپ پہلے رسس کے پراپر یہ رسس میں تھے پھر بی جے بی کے صدر بنے پھر یہ سیاست میں آکے پراپر پارلیمانی سیاست میں آئے تو ان کی زمان سے یہ بات ادا ہونا اس مرحلے پہ کہ ہم تو گھس کے ماریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی وضحات بھی نہ ہونا کہ میرا مطب یہ نہیں تھا میرا مطب تو یہ تھا ایسا نہیں تو اس کا مطب یہ ہے کہ دیکھیں گھس کے مارنے والی بات اگر دنیا میں شروع ہو گئی اللہ نہ کرے شروع ہو دیکھیں تو پھر ہر ملک دوسرے ملک میں گھس کے مارے گا یہ گھس کے مارنے والا جو قصہ ہے نا یہ تو پھر یہ ریاستوں کو سوٹ نہیں کرتا یہ ملکوں کو جو جمہوری ملک ہیں ان کو بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ آپ دوسرے ملکوں میں پیسے دے کے اسیسنیشنز کروائیں ہر ملک کروا سکتا ہے آج کی دنیا ہر ملک کروا سکتا ہے دیکھیں کتنی بے روزگاری ہے پوری دنیا میں یورپ میں بے روزگاری ہے امریکہ میں ہے پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں پوری دنیا میں ریسیشن آیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی جگہ پیسے دے دیں اور ان کو پیسے دے کے گئیں کہ آپ ماردو بندے کو اور اس کے پیچھے آپ کا ایک فرپرنٹ بھی نکلائے میرا خیال ہے کہ وضاحت وزیر آزم مودی صاحب کے آفس سے کیونکہ جو بائیڈن نے اور کینیڈا کے جو پرائیم ایسٹر ہیں انہوں نے بھی بات جو ہے وہ پرائیم ایسٹر مودی سے کی تھی اور یہ واقعات ان تعریفوں کے ساتھ ہمیں زموں تے نظر آتے ہیں جب یہ قتل ہو رہے ہیں کینیڈا کی سرزمین پہ یا اٹیک ہو رہا ہے یا یہ جو چیک ریپبلک میں بندہ پکڑا ہوا ہے یہ جو امریکہ میں اسیسینیشن کے اٹیمٹ ہوئی تھی تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اب پاکستان بات کرے گا لیکن یہ ایک بات اس میں اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ اوفیشیلز کے علم میں تھا اور اوفیشیلز میں کچھ روکے بھی ہوں گے کچھ اسیسینیشنز روکی بھی ہوں گی اور اس کا مطلب یہ بات پھر درست ہے بڑی حد تک کہ افغانستان کی سوائل سے کیا وہ ابھی بھی موجود ہیں وہ لوگ جو پاکستان میں آ رہے ہیں دائش کے یا وہ آ چکے ہیں یہاں پہ اور اسیسینیشن کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں اگر پاکستان کی ایجنسیز نے یہ ان کو ٹریس کر لیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ پھر پکڑ بھی لیا ہوگا تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحار ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک وضاحت وہاں سے ہونی ضروری ہے اور آج کم سے کم آج کا جو دن ہے دیکھیں بہت اگلے چوبیس رتالیس گھنٹے یا بہتر گھنٹوں میں ایک بہت خوف نک یا میں کہوں شاید ایک بہت عجب سا واقعہ دنیا میں ضرور پذیر ہونے کی امکانات ہیں اس کے واقعہ ہونے کی امکانات ہیں اور وہ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل پہ صحیح اور ان کے جو محمد باقری ہیں میجر جنرل محمد باقری جو کہ ان کی افواج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی وقت اسرائیل پہ اٹیک کریں گے صحیح برائے راست حملہ کریں گے اچھا برائے راست کریں گے اور اس کے ساتھ ہی سید حسن صور اللہ حضب اللہ کے جو ایک بڑے قائد ہیں اور بہت عرصے سے کئی مہینوں سے امریکہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ جی یہ جو نورڈن فرنٹ ہے وہ نہ کھلے اور میں خود آپ کو خود خود بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات کہ جو گولان کی پہاڑیاں ہیں گولان کی پہاڑیوں پہ حضب اللہ بیٹھی ہے حضب اللہ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو ایک اشارہ اور اس کے بعد وہ اسرائیل کے ساتھ حساب برابر کریں تو امریکن انٹیلیجنس یہ سوال ہے کہ امریکن انٹیلیجنس اس پہ کیا بات کر رہی ہے امریکن انٹیلیجنس جو اس کا سب سے ایک مختلف پہلو یہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکن انٹیلیجنس نے کہا ہے اب سے کچھ دیر پہلے ان کی کمپلیٹ اسیسمنٹ پورٹ میڈل اس کے حوالے سے گئی ہے کہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل پہ اور اس کے ساتھی سید حسر نے کہا ہے کہ ہم گولان کا محاص کھولنے کے لیے گولان انہوں نے لبنان نہیں کہا لبنان تو پہلے کھولا ہوا ہے نا لبنان تو چھوڑ دیں آپ جنوبی لیبنان سے وہ کیا کرتے ہیں حضب اللہ والے کیا وہ تو انہوں نے کہا ہے محاص گولان سے کھولنے کھولنے کو تیار ہے اب اگر آپ اسرائیل کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں اور اس کے اردگرد دیکھیں تو اسرائیل مقم اور ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یا یہ سنور جب یہ نیو یئر ہوا تھا نیو یئر نائٹ تھی اکتوبر نومبر دسمبر تو اس دن رات کو نیو یئر پارٹی تمام وہاں سے میزائل جو فائر ہوئے تھے تلویب پہ وہ جو تھے وہ غزہ سے فائر ہوئے تھے ان میں سے کوئی میزائل سیریہ یا اراک یا لیبنان سے نہیں آیا تھا اب یہ کہ امریکن اسیسمنٹ یہ ہے کہ تمام علاقے میں جتنی امریکن انسٹالیشنز ہیں جتنی امریکہ کی بیسز ہیں اگر ہم وہ نقشہ دکھا سکیں کہ امریکن بیسز بہت ملکوں میں موجود ہیں عرب ممالک میں بھی ہیں ظاہر ہے اور اسرائیل میں بھی ایک بڑی بیس ہے جس سے اسرائیل انکار کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں امریکن بیسز ہیں تو امریکہ نے برہائے راست اسی لیے دوروں پہلے بات کی تھی کہ یہ جو دمشق میں اٹیک ہوا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سفارت خانہ اس ملک کی سرزمین ہوتی ہے اگر پاکستان میں رہنے والا کوئی شخص یا بھارت میں رہنے والا کوئی شخص یا برطانیہ میں رہنے والا کوئی شخص آپ دیکھیں نا یہ داخل ہونے کامیاب ہو جائے کسی سفارت خانے میں تو وہ اصل میں اس ملک میں داخل ہو جاتا ہے یہ سفارتی آداب ہیں چاہے وہ سفارت خانہ اگر اسلام آباد میں ہیں اور کوئی انڈیا نے ایمیسی میں داخل ہو گیا تو انڈیا میں داخل ہو گیا اگر وہ پاکستانی ہائی کمیشن میں داخل ہو گیا نیو دیلی میں تو وہ پاکستان میں داخل ہو گیا ٹھیک ہے نا اسی طرح سے امریکہ میں بھی اگر چائنہ کی ایمیسی ہے تو چائنہ میں داخل ہو گیا ایمیسیز کی بڑی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے یہ نہیں کہ ایمیسیز کو آپ جو ہیں کسی ملک کے سفارت خانے کو آپ کہیں گے ہم اس ملک پہ تو اٹیک نہیں کر رہے ہیں سفارت خانے پہ اٹیک کریں سفارت خانے پہ حملہ اس ملک پہ حملہ ہوتا ہے دیکھیں جنیوی ایک آٹک کے بلکہ کلیریڈی کے ساتھ کچھ باتیں تیہ ہیں اب ایشو یہ ہے کہ ایران ایران سے برہراز رابطہ ہوا امریکہ کا دو روز پہلے کہ جی اس میں ہم نہیں ہیں اور بس کے نیچے نتن یاو انڈر دا بس لیکن جواب میں تحریری طور پہ تحریری طور پہ ایران نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو اور تحریری طور پہ اس خط میں ایران نے کہا ہے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو خط لکھا ہے اور اس کی کوپی سی سی کی ہے لائیڈ آسٹن کو اور جو سیکٹری دفعہ ہیں اور سیکٹری خارجہ کو کہ ہم اسرائیل پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایسا حملہ ہوگا انسانی تاریخ سے یاد رکھے گی اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہو تو امریکہ اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ رکھے صحیح ہم نہ آپ کی بیسس کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں نہ ہم آپ کے عملے کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ درمیان میں بتائی گئے اسرائیل کو بچانے کے لیے صحیح کیونکہ اگر آپ آگئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا ہم جمعہ دار نہیں ہیں تو اس کو بچانے کوئی نہ آئے یہ ایران کے سرزمین پہ ٹائک ہوئے ایران ہی جواب دے گا چاہے ہم خود دیں یا کوئی تنظیمیں ہم سے منسلکوں اب یہ جو خط کیا ہے یہاں سے اس کے بعد امریکہ میں ہائی الیٹ ہو گیا ہے امریکہ میں امریکہ میں نہیں امریکہ کی جو بیسز ہیں پورے میڈلیسٹ میں ان میں ہائی الیٹ ہو گیا ہے اور سی این این اس وقت یہ ریپورٹ دے رہا ہے نیکس ویک کی تاریخ رکھئے نیکس ویک سے مراد یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز میں یہاں ٹوینٹی ساری الیون سلائد اگر ہم سی این این کی بریکنگ دے دیں یہاں پہ دکھا دیں تاکہ اس بات میں آپ کو اندازہ ہو جائے نیکس ویک سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے خاتمے سے پہلے ختم ہونے سے پہلے امریکنس کا کہنا یہ ہے کہ ایک بڑا اٹیک سی این این الیون سلائد سی این این کے مطابق یو ایس پرپیرنگ فور سیگنفیکنڈ ایران اٹیک اون یو ایس اور اسرائیلی ایسٹس ان دی ریجن ایس سون ایس نیکس ویک اور رائٹرز یہ خبر دے رہا ہے کہ یو ایس ٹویل سلائد یو ایس اون ہائی ایلرٹ افٹر ایران ثریٹ ان ریجن افٹر اسرائیلی اسٹرائک ان سیریہ یو ایس ٹوڈے آپ کا پتہ ہے امریکہ میں سب سے زیادہ اخبار مشہور تو یہ نیو یوک ٹائمز اور واشنگٹن پوست ہوئی ہیں نا لیکن جو سب سے زیادہ اخبار بیتا ہے امریکہ میں جس کی سب سے زیادہ سیل امریکہ میں وہ یو ایس اے ٹوڈے ہے واشنگٹن پوز بھی نہیں ہے نیو یوک ٹائمز بھی نہیں ہے وہ یو ایس اے ٹوڈے ہے یو ایس اے ٹوڈے یہ کہہ رہا ہے تھرٹین سلائیڈ یو ایس اون الیرٹ ایس پوسیبل ایرانیان ٹیک اون اسرائیل ان امریکن فیسیلٹیز یہ یہ وہاں کا پوری مغربی دنیا کا میڈیا اس بات پہ اس وقت متفق ہے تمام ممالک نے آپ اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے لیکن اس میں ایک کانفرکٹ ہے درمیان میں اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ اٹیک ایک تو اس کی ٹائمنگز کس وقت ہی ہوگا اور کیا یہ کہ یہ ایک ساتھ ہو جائے گا چاروں طرف سے اسرائیل پہ اور اگر چاروں طرف سے یا پانچوں طرف سے یا چھوں طرف سے اگر آپ اسرائیل کی وہ دیکھیں سیون فرنٹس وہ کہتے ہیں ہمارے کھلے ہوئے ایک ان کے اندر جو ہے وہ ایک اندر سے ان کے وہ ففت کولم اندر بھی تو ہے جو سٹکوں پہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اس نتینیاؤ کے خلاف ایک طرف ان کے گولان ہے ایک طرف ان کے مغربی کنارہ ہے یہ گولان کے پارڑی ہیں سیریہ ایک طرف ایک طرف لیبنن ہے ایک طرف ان کے مصر ایجپٹ ہے ایک طرف جارڈن مظاہرے کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ اور یہاں پہ وہ گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چند ممالک یہ شابدللہ کی گورنمنٹ کو کیونکہ وہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نتین یاہو نے یہ سات لوگ جو سات رضاکار تھے یہ ورل کے جن والے کیا ان کو جان کے مارا امریکہ کہہ رہا ہے جان کے مارا کیونکہ ایک گاڑی نکلی دوسری گاڑی ان کو پتا تھا کونسے گاڑی ہیں گاڑیاں بلکل ان کی نشان دائی تھی کہ اس میں کھانا جا رہا ہے لوگوں کے لئے دوائیاں جاری ہیں انہوں نے گاڑی کو ہٹ کیا اور وہ ابھی تک وہ سپلائے بند ہے آج صورتہ لیے ہے کل تک یہ تھی کہ شاید اکتیس بچے مر گئے تھے کہت سے آج یہ ہے کہ پچاس کے قریب جو ہے وہ تعداد ہو گئی ہے جو کہت سے یہ آخری عشرہ ہے رمضان و ببارک کا اور ستائیسی گراتے کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو یہاں پہ کوئی پچاس سے پچپن بچے اب بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں بچے اب اس میں جو ہے اس پورے صورتحال میں چاہے ڈائلاؤگ ہوں یا ڈائلاؤگ نہ ہوں ڈائلاؤگ تو دیکھیں ہماس کے لوگ آج رات کو شاید پہنچ جائیں گے اور کل سے وہاں پہ ڈائلاؤگ شروع کریں گے کیونکہ امیر قطر کو امیر قطر اور وزیر آزم قطر جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں ان کو سعودی ریبی سے بھی رابطہ ہوا ہے یوئی سے بھی رابطہ ہوا ہے سارے ملکوں سے رابطہ ہوا ہے اور پھر مصر سے رابطہ ہوا ہے ان کا پریزیڈنٹ بائیڈن کا کہ آپ براہ کرم اس میں ہماری مدد کریں اس معلے پہ آپ اس معلے پہ ہماری مدد کریں اور ہمارے سے گزارش کریں کہ فوری طور پہ فوری طور پہ جلسے جلس اس کو اس سے پہلے کہ کوئی ایران کو قدم اٹھائے آپ اس ویل کو حتمی شکل دیں اور جو انہوں نے کل اپنے عوضوں سے ہٹا دیئے تھے اسرائیل کے لوگوں نے اپنے برگیڈیا جنرلز کو اور باقی کو اس کو نہ کوئی مان رہا ہے اس وقت نہ کوئی تستیم کر رہا ہے وہ محتل کر دیا اس کو محتل کر دیا دبل سواری پر پابندی لگا دی اس کو کوئی نہیں مان رہا تو بات ساری یہ ہے کہ یہ جو اب what next ایران کا point of view یہ ہے کہ یہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں ایران یہ مذاکرات ہو رہے ہیں حماس کے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان میں مصر ہے اور ان میں قطر ہے اور ان میں امریکنز آ گئے ہیں ویلیم بنز پہنچ جائیں گے رات کوئی پہنچ گئے ہیں شاید وہ تو ویلیم بنز تو بچارے ادھر ہی گھوم رہے ہیں بلکل ہی سی آئی اے کے چیف کی بھی ایسی تحصیب پھیر دیئے بائیڈن نے اور ریویڈ بارنیاں بھی پہنچ گئے ہیں وہاں پہ کائروں میں بیٹھے ہیں سارے اچھا اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایران کا نکتہ نظر یہ ہے کہ وہ تو فلسطین کا مسئلہ تو ہو گیا ہماری سوائل پر اٹیک ہوا ہے اس کا جواب ہم دیں گے پہلے یہ تھا کہ دیں گے نہیں دیں گے ایران دیں نہیں سکتا انہوں نے کہاں دیں گے اور ایسا دیں گے کہ تاریخ انسانی یاد رکھے گی سید حسن نسول اللہ نے جو خطاب کی ہے ان کا خطاب بڑے امپورٹن ہے سید حسن نسول اللہ کا انہوں نے کہاں گولان سے آئیں گے لبنان کو تو چھوڑ دیں ہم گولان سے آ رہے ہیں گولان کی پاڑیاں جو ہیں وہ ان کی اسٹریجک حیثیت ہے بہت زیادہ جب آپ ہائٹس پہ ہوتے ہیں نا یہ گولان پسی لئے قبضہ حبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ گولان کی پاڑیاں جو ہیں نا دیکھیں اوپر سے اسٹریجکلی بہت امپورٹن ہوتی ہیں جو ہائٹس ہوتی ہیں آپ دیکھیں نا یہ انڈیا اور چائنہ کے میں بھی ہائٹس کا معاملہ چل رہا ہے یہ جو جو سیاچین گلیشئر ہے اس پر بھی ہائٹس کا معاملہ ہائٹس بڑی امپورٹن ہے پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا نا جب لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھیں یہ بادشاہوں کے ساتھ تو لوگ جو باغی ہوتے تھے وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے تو پہاڑوں سے لڑتے تھے کہ پہاڑوں سے نیچے وادی کے اندر اسی لئے کہتے ہیں پہاڑی لوگ اوہ یار یہ تو بڑا لڑکا آدمی ہے پہاڑی آدمی ہے ابھی بھی یہ جملے بھی استعمال ہوتے ہیں تو وہ پہاڑ پر چلے جاتے تھے اسٹریجکلی وہ نیچے ٹارگٹ کرتے تھے اور ٹک کر کے بڑھاتے تھے اب اسیو یہ گولاند کے پہاڑیوں کے اسٹریجک اہمی ایشو یہ سارا انڈیا کے لئے بھی اور پاکستان کے لئے بھی ہے ایشو یہ سارا کہ وہ گولاند کی پہاڑیاں میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ گولاند کی پہاڑیوں کے اوپر جو مرضی کہتا رہا ہے اسرائیل ان کے لوگ بھی موجود ہوں گے گولاند کے پہاڑیوں پہ ہزباللہ بیٹھی ہے ہمیں لے کے گئے وہ ٹیل آتا ہوئے ہم نے تو کہا تھا یہ پہاڑیاں نگل گئی ہیں اسرائیل کیا آپ کو پاڑیوں پہ لے گئے وہاں پاڑیوں پہ جناب ہزباللہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ میں بہت پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ گولاند کی پاڑیاں گولاند کی پاڑیاں ادھر نظر رکھیں اب ایشو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور اسرائیل کا براہ راست معاملہ ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک پہ عملہ کیا یہ سفارت خانہ نہیں انہوں نے ملک پہ عملہ کیا اور ہمارے بندے کو انہوں نے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے شہید کر دیئے امریکہ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ رمضان کے اندر اندر کسی بھی وقت مجھے میں اس میں یہ صرف اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے وہ کہتے ہیں نا ٹو لٹل ٹو کیا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے حماس نے اپنی شرائط رکھی ہوئی ہے وہی سامنے حماس کہہ رہا ہے یہ ایران کا اور ان کا وہ دیکھیں نا یہ پکچر کس طرح سے مر جو گئی ہے اس میں کوئی عرب ملک نہیں آرہا کوئی عرب ملک اتحادی ہو سائن کیا ہو کوئی سی نے پیس ڈیل کی ہو کوئی نہیں آئے گا درمیان میں ایران اور اسرائیل یہ جو سفارت خانے پر اٹیک ہے نا یہ اس میں کوئی درمیان میں نہیں آئے گا اور محول جو بنا ہوئے نا کون سا امریکہ دیکھیں نا بس والا معاملہ بھی نہیں رہا اب یہ معاملہ ہے کہ کیا تلوی پر اٹیک ہوگا اچھا انہوں نے کیا کام کی ہے کہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو ادھر ادھر موف کر دیا ایسے کہ اٹیک ہو تو وہ نیوکلیئر آگے سے اڑ جائیں اور اس نے تاپکاری ہو جائے اور پھیل جائے اور سب مر جائیں اور اس طرح کی حرکتیں بھی کر رہے ہیں اسرائیل میں لوگ میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی بوٹس آن گراؤنڈ لا کے ان کی نیوکلیئر ایسٹس کو سیف کرنا چاہیے یا لے جانا چاہیے اسرائیل سے اس سے پیشتر کہ ایران کا کوئی اٹیک ہو اور وہاں پہ ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز جو ہیں ان میں کوئی تاپکاری وغیرہ پھیلے یا ایسی کوئی صورتال جو پاگل لوگ وہاں پہ اس وقت کہ یہ جی اٹیک ہوا تو اس کے نتیجے میں ہماری نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا تو چھوڑ دیں نیوکلیئر ڈیکلیئر کریں نیوکلیئر پاہ ہو رہے ہیں وہ دیں نیوکلیئر نہیں کرتے تو یہ ہے کہ ڈیکلیئر کریں اور پھر اس کے بعد یہ ایسٹس وغیرہ سے اٹھا کے لگے جائیں کیونکہ یہ نتیج یا اس طرح کابو نہیں آرہا جی ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب یہ جو پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں بہت جلد ان کو ریلیف مل جائے گا کیا کہیں گے اس معاملے میں جی یہ بات تو صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی یہ بات حکومت بھی کہہ رہی ہے اور حکومت بھی جو حکومت نہیں یہ جو سیٹ اپ ہے یہ جو نظام ہے ان کو بھی یہ لگ رہا ہے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی جو بہت سارے مقدمات ہیں اور رانت صنع اللہ صاحب نے خود کہا یہ بات ان کے میں ورڈ کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ میں ایک سٹوڈنٹ آف لاو کے طور پر انہوں نے کسی بھی عضالت میں معاملات جائیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے اس میں نو مئی کے اوپر بھی اب میرا خواہ سے کچھ لوگوں کی رہائی وغیرہ شروع ہو گئی ہے ملٹی کوٹ سے اور یہ ایک بہت بڑی تحریک کی بھی تیاری ہو رہی ہے ایت کے فارن بعد یعنی آپ سوچیں گے ہفتہ بعد آٹھ دن بعد دس دن بعد اور اس میں بس یہ تیہ ہونے اور اچانک تیہ ہو جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان دیکھیں جماعتیں کون سی ہیں مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور اختر منگل صاحب اور جی ڈی اے جی ڈی اے سن سے تو بات یہ ہے کہ یہ کیا ایک شکل لیتے ہیں کیا الگ الگ سامنے آتے ہیں بکلا اپنی جگہ تحریک کر رہے ہیں سیور سوسائیٹی اپنی جگہ تیاری کر رہی ہے تو یہ جو ہے یہ اور اسی دوران یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو خطوط موصول ہو رہے ہیں ان کی کیا سنگینی ہے کیونکہ یہ خطوط آتے ہی جا رہے ہیں مختل جس صاحبان کو اب یہ اس کا کیا انڈ گئے میں یہ کیا ہے سلسلہ اور بڑی خوفناک بات ہے کہ اس کی تشخص بھی ہو رہی ہے کس میں آر سے نہیں تھا تو یہ کافی اس وقت صورتحال گھمیر ہے انٹرنلی اور ہمارے سب کو میں بار بار بات کہتا ہوں کہ اکابلین کو اور بہت سار ایشیوز ہیں جن کی طرح توجہ دینی چاہیے اب دیکھیں سعودی عرب گئے ہیں شباہ شیطان وہاں سے کیا خبر آتی ہے اور آئی ایم ایف کے لیے ہم ایک لمبے پیکج میں جا رہے ہیں لمبا پیکج لینے جا رہے ہیں لمبے پیکج لینے جا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد یہاں سے تو خبریں کچھ ہو رہے ہیں یہاں سے تو ان کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق تو سارا کا سارا عذاب غریبوں میں پڑھنے والا ہے اور وہ جو ایلیٹ کیپچر اور یہ سارا وہ تو سارا ایک طرف رہ گیا تو یہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس بھور سے کیسے نکلتے ہیں ایران جو ہے وہ کیا اٹیک کرتا ہے یا رکتا ہے ابھی تک تو ان کا کہنا ہے ہم کریں گے اور لازم کریں گے کیونکہ اس سے ورنہ ہماری کمزوری ظاہر ہوگی امریکن اسیسمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہیں اور نینسی پلوسی جو کہ ہاؤس سپیکر تھی وہ شامل ہو گئی ہیں ان ڈیموکریٹس میں بہت سارے ڈیموکریٹس اور بہت سارے ریپبلکنس اب یہ بائی پارٹیجن یہ بنتا جا رہا ہے سلسلہ ان سب نے ملکے خط لکھا ہے اور وہ خط لکھا ہے بنام جناب بائیڈن کے اور بنام جناب انتھنی بلنکن کے اور اس میں خط میں یہ لکھا ہے اور سائن کیے ہونی چھے اگر وہ خط ہم دکھا سکیں اس میں انہوں نے سائن کیے ہوا ہیں نینسی پلوسی نے باقی سارے لوگوں نے سینیٹرز نے کانگریسمن نے کہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ ختم کیا جائے اور ان کے ساتھ جو جو بھی تعلقات ہیں وہ ختم کیے جائیں اور ان کے یہ یہ آپ لیٹر دیکھیں یہ لیٹر جو ہے یہ لیٹر اسی نیچے اگر سگنیچرز آپ دیکھیں تو اس میں طبیل ایک بنیوے جناب اس میں کوئی ریپبلکن ہے کوئی اس میں جی ان سب کے ساتھ جو ہے وہ اور یہ جو آپ نے ان کو ایم کے چوراسی دیئے تھے اور ایم کے بیاسی دیئے تھے اور جو آپ نے ان کو ایف پینٹیز دینے کا یہ سارا محتل کر دیا جائے اور یہ خط لے کے انہوں نے جو ہے وہ کانگریس میں انہوں نے بھیج دی ہیں ابھی شکریہ یہ ہے کہ یہ اس کو کیا روکنا ہے آگے چلنا ہے یہ سیز دیکھیں یکرین میں سیز وائر میں کام نہیں کرے گی میں آپ کو بتاؤں یکرین کی سیز وائر کام نہیں کرے گی یہاں تو سیز وائر کے یہاں بھی شاید کام نہ کرے کیونکہ اس کے بعد آگے چلنا ہے سیز وائر ہوگی دنیا جائے گی دیکھیں گی اندر جا کے ہوا کیا بھائی کیسے مارا گیا کیا ہوا کیسے ہوا وہ اسرائیل کے لیے پوسیبل نہیں ہے ایران کے لیے واپس آنا جو ہے وہ بھی ایک اسو کیس ٹوئنڈی ٹو ہے ایران کرتا ہے تو پھر آگے صورتحال کس طرف جاتی ہے کوئی ملک نہیں آئے گا اسرائیل کو بتانے پوری دنیا کا امریکہ سمیت امریکہ تو کہہ رہا ہے ہم نہیں ہے بھائی یہ اس نے کیا یہ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس پوری صورتحال میں یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے جیسے میں نے کہا رہا سیز وائر وہاں پر بھی اب حل نہیں رہا سیز وائر کیونکہ سیز وائر کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھے گا رہے گا تو وہ تو بہت آگیا چکے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اگلے بہتر گھنٹوں میں یا چوبیس گھنٹوں میں یا کسی بھی وقت ہم ایک بہت اچھی خبر بھی سن سکتے ہیں کہ سیز وائر ہو گیا مہاہدے پر دخصت ہو گئے اور معاملہ تیہ ہو گیا سارا اور جنگ بندی ہو گئی اور ایران نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بوری خبر سنیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ پورے خطے میں پھیل گئی اور یہ جنگ جو ہے پھر یہ ایک نیوکلئر کا رنگ بھی لے سکتی ہے کیونکہ اسرائیل بھی اپنے بچاؤ کے لیے نیوکلئر کا استعمال کرے گا یہ نیوکلئر جو چھپا کے رکھے ہیں اس میں کس دن کے لیے رکھے ہیں اور چاروں طرف سے وہ نیوکلئر ایران پہ چلائے گا کیا وہ نیوکلئر انٹرسپٹ ہوگا کیا پھر ہوتیز کیا کریں گے پھر اس کے بعد ہزباللہ کیا کرے گی پھر سیریہ اور عراق میں کیا مزہ تو یہ ایک علاقائی جنگ بڑی پھیل جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک محدود قسم کی جنگ ہو جس میں یہ بات تیہ ہو جائے کہ یہاں تک جانا ہے اور یہاں تک نہیں جانا لیکن جو میں نے بات سنی آج جو ایران کے جو ان کے آرمی چیف ہیں اور ہزباللہ کی اور باقی لوگوں کی اور سعودی عربیہ کی بھی یہ اسیسمنٹ ہے عرب ممالی کی بھی اسیسمنٹ ہے کوئی درمیان میں نہیں آئے گا بیچ میں تو یہ اب یہ پورا یہ رکھیں نا پورا ایک علاو بھڑک رہا ہے اس پورے خطے میں اور اس خطے میں جو علاو بھڑک رہا ہے یہ خطہ کئی اس کے وہ ہیں نا کئی اس کے داریں ہیں اس میں یوکرین بھی ہے یورپ بھی ہے اس میں ساؤ چائنہ سی بھی ہے یہ بھی وہ بھی بلنگن نہیں جائیں گے چائنہ بلنگن نے اناؤنس کیا ہوئے چائنہ جانے کا وہ اس وقت نہیں جائیں گے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا معاملہ مجھے بتائیں کہ ایران اور ایران اٹیک کر دیا تو بلنگن جا کے چائنہ میں کیا کر رہوں گے اس وقت تو وہ بھی ہولڈ پہ ہیں سارے اور یہ کائیرو کے اندر مذاکرہ شروع ہو گئے لیکن مذاکرہ اس وقت ہوتے جب ایران پر اٹیک نہ ہوا ہوتا ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا اور اسرائیل کا معاملہ ہے آپ فلسطین اور باقی معاملہ تیک کرتے رہیں یہ ہم اسرائیل کو تو ہر حال میں جا کے ٹھوکیں گے تو اب یہ دعا ہے کہ یہ معاملہ کئی تھمے کسی رخ پہ جائے لیکن ہاتھ سے بگڑتا ہوا آج کی تاریخ تک نظر آ رہا ہے اس دعا کے ساتھ کہ یہ معاملہ مزید بربادی کا پوری دنیا کی بربادی کا سبب نہ بنے تین تیس ہزار دو سو سے بڑھ گئی ہیں سرکاری جو شادتیں ہیں سرکاری آداد و شمار پیجز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں غزہ میں جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرز کے ساتھ آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے اسمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے علانی گبان جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستو سب خیال لگے گا اللہ حافظ